بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ حیرو آفیسے ہوں گے جس طرح کے سوشل میڈیا پر ایک بڑی خبرگرد کر رہی ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کو عمران حان کا پیٹی آئی کی ٹکٹ دینے کی آفر کیا قاسم علی شاہ کو سیاست میں شامل ہونا چاہیے تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے عمران حان کا پاکستان کی مشہور شخصیت پاکستان کے موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ صاحب کو پیٹی آئی کی ٹکٹ دینے کی آفر جس طرح کے قاسم علی شاہ صاحب ایک عزت دار مشہور سماجی شخصیت کے ساتھ ایک اچھے استاد بھی ہے قاسم علی شاہ صاحب نے قبل تین دن پہلے سابق وزیراعظم پاکستان عمران حان صاحب سے ایک ویڈیو بنائی ایک ملاقات کی قاسم علی شاہ صاحب نے عمران حان کو ایک دنیا کے مارڈل لیڈر کی مثال دی قاسم علی شاہ صاحب نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی مثال نیسلن منڈیلا کی ہے نیسلن منڈیلا ستائیس سال بعد باہر نکلا ان کو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جنہوں نے جیل میں ڈالا وہ کہتا ہے کہ دو چیزیں فارگیو فارگیٹ بھولو آگے نکلو کیونکہ کام بڑا پڑا ہے قاسم علی شاہ صاحب نے نیسلن منڈیلا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ بڑے کام کرنے والے ہیں اس کے بعد عمران حان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ عمران حان صاحب نے جس رسی کو پکڑ لیا ہے حان صاحب اسے نہیں چھوڑنا چاہتے اس پر حان نے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ مکہ کے بعد معاف کر دیا لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے اوپر لیکن انہوں نے ایک چیز کو معاف نہیں کیا اور وہ ہے چوری اور کرپشن انہوں نے کہا اگر میری بیٹی بھی اگر کرپشن کرے گی تو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی فوجیں تباہ ہوئی جنہوں نے چوری اور کرپشن کی چھوڑ دیا این آر او دے دیا اور کمزور چورو کو جیل میں ڈال دیا اس انٹرویو کے بعد ریزلٹ نکلا وہ یہ ہے کہ عمران حان صاحب کی ایک ہی رٹ ہے این آر او نہیں دوں گا جو کوئی مانگ ہی نہیں رہا اور حان صاحب نے کسی مثال کو دیکھ کر بلکل بھی آگے نہیں چلنا بے شک ان کی پارٹی ملک کا صدا کر دے حان صاحب کے پچھلے ساڑھے تین سال آپ کے سامنے ہیں عمران حان اور ان کی پارٹی کی کیا کارکردگی ہے اب بات کرتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کی عمران حان کا ٹکٹ دینے کی آفر اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ اگر قاسم علی شاہ صاحب اس پارٹی پی ٹی آئی کو اگر جوائن کر لیتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں جو عزت کمائی ہے قاسم علی شاہ صاحب اس عزت کو کھو بیٹھیں گے کیونکہ خان صاحب کسی کی نہیں سنتے اہنار اور نہیں چھوڑوں گا جیل میں ڈال دوں گا خان صاحب کی یہ جنگ جاری رہے گی اس میں ملک کا بڑا غرق ہو جائے گا اور اکانومی پاکستان کی پہلے آپ کے سامنے ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ